یہ بات قریب اس سمائے کی ہے کہ جب بھولا ان دور سے اپنی پڑھائی پوری کر کے اور دگری لے کر اپنے گھر واپس آیا بھولا کے گھر آنے پر اس کے ماں باپ بہت خوش تھے کیونکہ اب ان کا بیٹا اپنے پیروں پر کھڑے ہونے لائک ہو گیا تھا بھولا کے پاپا اور ان کی ماں سہر میں رہتے تھے لیکن بھولا کے پتہ جی کا پورا پریوار ایک گاؤں میں رہتا تھا بھولا کے گھر آنے کے خوشی میں بھولا کے پاپا نے ان کی ماں سے کہا ہم سب گاؤں میں چل کر اپنے پورے پریوار کے ساتھ خوشیاں منائیں گے تو ان کی پتنی پیار ہو گئی جب بھولا کے پاپا نے بھولا سے پوچھا کیوں بیٹا گاؤں چلیں تو بھولا نے کہا ہاں کیوں نہیں پاپا بلکل اتنا ہی سنتے بھولا کہ پاپا نے کہا ٹھیک ہے اب سب سو جاؤ کل صوبے ہمیں جلدی نکلنا ہے سب اپنے کمروں میں جا جا کر سو گئے اور بھولا بھی آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ لیا اسے لئے نہیں آ رہے وہ اپنے گاؤں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیسا ہوگا وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے بھولا بستن سے دیکھے آج تک اپنے گاؤں کبھی نہیں گیا تھا اندوں کی اس کے باپا نے اسے کبھی گاؤں جانے ہی نہیں دیا اس کا مکتار یہ تھا کہ ان کا گاؤں رہو کی بچتر وہ دراؤنا تھا اور بھولا بستن سے یہ بہت سیطان وہ بنا بتائے گھر سے دور بھاگ جاتا تھا اسی کارن ان کے باپا نے کبھی بھولا کو گاؤں نہیں جانے دیا صبح کے پانچ بچ چکے تھے اب بھولا کی آنکھ لگنے ہی والی تھی کہ ان کی ماں نے آواز دی کہ بھولا اٹھو بیٹا پانچ بچ گئے ہیں ہمیں تیار ہو کر نکلنا ہے اور بھولا اٹھا تیار ہو گیا سب لوگ تیار ہو چکے تھے بھولا کے پاپا نے کار نکالی اور گاؤں کی طرف نکل پڑے گاؤں ان کے گھر سے لگ بگ دھائیسو کلیمٹر کی دوری پر تھا بھولا من ہی من میں خوشتا اور اتسک بھی تھا اسے کیا پتا تھا کہ جس گاؤں کے لیے وہ اتنا خوش ہے اس گاؤں میں اس کے ساتھ کیا ہوگا بھولا کے پاپا داری چلا رہے تھے اور بھولا کو بار بار سمجھا رہے تھے دیکھو بیٹا وہ سہر نہیں ہے تو تم سورج جھلنے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلو گے اور اگر کہیں جانا ہے تو بتا کر جاؤ گے بھولا بھولا ٹھیک ہے پاپا آپ مت پریشان ہو بات کرتے کرتے سب گاؤں پہنچ گئے تھے بھولا اپنے پرگاہ سے مل کر بہت خوش تھا سام کے قریب پانچ بچ چکے تھے سب عورتے کھانا بنانے میں لگ گئیں اور آدمی آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے بھولا کا من نہیں لگ رہا تھا تو اپنے گھر کی چھت کے اوپر جا کر بیٹھ گیا سابن کا مہینہ تھا آکاس میں بادل چھائے ہوئے تھے اور رہ رہ کا تھنڈی ہوا چل رہی تھی بھولا چھت پر بیٹھ کر موسم کا آند لے رہا تھا تب ہی اس کی نظر گھر سے لگے دور ایک گولر کے پیڑ کے پاس گئی جس کے نیچے ایک خوبصورت لڑکی بیٹھ ہوئی تھی بارش اور دھند کے کارن بھولا اس کو ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا تھا تب ہی اچانا بھولی ساکتے ہیں بھولی کی چمک سے بھولا کو اس لڑکی کا پتن دکھائے دیتا ہے جو پورا بھیگ چکا تھا اس کے بالوں سے پانی کی بونڈے اس پرکار ٹپک رہی تھی مانو جیسے وہ پانی کی بونڈے نہیں موتی ہو بھولا اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا وہ من ہی من سوچ رہا تھا کہ میں نے اس سے جہاں تک خوبصورت لڑکی آس تک نہیں دیکھی کیا یہ لڑکی کسی دوسری دنیا سے آئی ہے بھولا یہ سب اپنے من میں سوچ ہی رہا تھا کہ نیچے سے اس کے پاپا کی آب آ جاتی ہے بھولا نیچے آ جاؤ بارش بہت تیج ہو رہی ہے بھولا نیچے آ جاتا ہے گھر کے سارے لوگ کھانا کھا کر بیٹھے ہوئے تھے بھولا بھی کھانا کھا چکا تھا لیکن بھولا کے من میں ابھی تک اس لڑکی کو دیکھنے کا خیال آ رہا تھا تب ہی بھولا نے اپنے پاپا سے پوچھا کہ پاپا میں نے ابھی چھت سے ایک لڑکی کو دیکھا وہ گھولر کے پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئی تھی وہ کون ہے اور وہ کہاں سے آئی ہے بھولا کی بات سن کر سب لوگ چوک جاتے ہیں بھولا کی ماں کہتی ہے کہ جس بات کا در تھا وہ یہ ہوا لیکن بھولا کے پاپا بھولا سے سکتی میں پیس آتے ہوئے بولتے ہیں اب تم اس لڑکی کے باروں میں کچھ نہیں پوچھو گے اور نہ ہی اس کا خیال تک من ملا ہوگے کیونکہ یہ وہ کوئی لڑکی نہیں ہے سچ اور ہی ہے یہ سن کر بھولا چپ چاپ ہو جاتا ہے اور کمرے میں جا کر اس کے کمرے میں اپنے کمرے میں جا کر چپ چاپ لیٹ جاتا ہے اس کے پاپا باہر سے گیٹ لگا کر تالہ مار دیتے ہیں مکان کے سارے دروازے کھٹنے بند کر لیتے ہیں اس کے بعد سب سونے چلے جاتا ہے رات کو دو بجے بھولا کی ماں مینگ کھتے پر جاتے ہیں جیسے ہی بھولا کی کمرے پاس پہنچتی ہیں تو ان کی چھیک خکل جاتی ہے ان کی چھیک سن کر سارے گھر والے ان کے پاس بھاڑ کر آتے ہیں اور بھولا کے ماں میں دیکھو وہ سے کچھ کہہ آتے ہیں اس سے پہلے ہی گھر والے سارے دروازے اور کھر کی کھلی دیکھ کر سب سمجھ جاتے ہیں وہ سب بھولا کے کمرے کے اندر جاتے ہیں وہاں کوئی نہیں تھا سوائے اس لالٹین کے جو بھولا کے کمرے میں روشنی کے لیے رکھی گئی تھی وہ لالٹین ہی پورے گھٹنا کرم کی ایک مات رازدار تھی آنگے کی کہانی جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری نئی ویڈیو کو دیکھیں دھنیواد